بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس کو پرموٹ کیا اس ہوئی کو پرموٹ کیا ورنہ اکثر لوگ وہ ہی ہیں جنہوں نے ہر سال یہی کہا کہ یہ لب بڑ کا آخری سال ہے یہ لب بڑ کا آخری سال ہوگا اس سال فلانی موٹیشن رول گی ہے اگلے سال وہ موٹیشن رول جائے گی بہت کم لوگوں کے مقدر میں اللہ نے یہ مخلص کوشش لکھی کہ وہ ہر حال میں لب بڑ کے ساتھ کھڑے ہوئے نبی شیخ بھائی ہیں رحیم ڈھیلوں بھائی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو محنت کی وہ ساری دنیا نے دیکھی اس کے علاوہ کچھ خموش مجاہد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیک فوٹ پہ اپنا پورا پورا اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں میں نے کچھ دن پہلے ایک پوست لگائی تھی جس میں ایک کتاب کا حوالہ تھا اس کتاب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جتنے میسجز مجھے اس کتاب کے حوالے سے آئے شاید ہی آج تک کسی اور کوئیشن کے متعلق آئے ہوں کہ یہ بک کہاں سے ملے گی اس بک میں کیا کیا انفرمیشن ہے تو آج میں جس دوست کے پاس آیا ہوں بیسیکلی یہ کتاب کے آؤثر وہی ہیں کتاب ہے لوف برڈز اس کتاب میں لوف برڈز کی اے ٹو زی معلومات موجود ہے برڈز کیپنگ کے حوالے سے آپ نے برڈز خریدنا ہے کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے برڈز کو بریڈ کروانا ہے اور آپ نے اس کو انوائرمنٹ کیا دینا ہے اس کی خورا کا کیا خیال رکھنا ہے ایون کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب آپ نے بریڈ کروانے کے بعد جب برڈز سیل کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ آپ نے اپنانا ہے یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے آج میں موجود ہوں بلال خورم بھائی کے پاس آپ کن سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم بلال بھائی بلال بھائی کیا حال ہے خیریہ سے ہیں بلال بھائی سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں جی تاہر بھائی بائی پروفیشن جو انسا ہے میں ایک جولر ہوں ٹھیک ہے تو شروع سے جو انسا فیملی بزنس ہے وہ جولری کا ہے ٹھیک ہے اور اسی کو آگے سنبھال رہے ہیں الحمدللہ فورتھ جنریشن ہے ہم ماشاءاللہ جو ہم اپنی شعب کے اوپر کام کرتے ہیں ماشاءاللہ تو بائی پروفیشن میں جولر ہوں ٹھیک ہے شعب برڈز کا شروع سے تھا ٹھیک ہے تو سنس 2007 سے میں کوئی نہ کوئی برڈ کے اندر ان ہوں لب برڈ کی بات کی جائے تو تقریباً دو ہزار بیس کے اندر جو انسا ہے میں نے آپ کو پتا ہے سب سے پہلے میں آپ ہی کے پاس آیا تھا الحمدلہ بلکل ایسی ہے اور پہلی میری بائینگ دو ہزار بیس میں جو میں نے بچے بائی کیا تھے وہ آپ ہی سے بائی کیا تھے اچھا ماشاءاللہ مجھے تو بھول بھی گیا تھا کہ آپ نے پہلی پرکیزنگ مجھے کی تھی میں بلال بھائی کے پاس آیا تھا اس وقت ان کا ایک چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے سیٹ اپ لگایا تھا اور بقول ان کے کہ میں نے والدین سے بڑی مشکل سے اجازت لے کے اوپر سب سے اوپر والا کمرہ ہے اس کو برڈ کے لیے مختص کیا ہے اب جب میں اس دفعہ آیا ہوں تو ماشاءاللہ ان کے پاس اس ٹائم دو شیٹ لگے ہوئے ہیں ایک میں صرف یہ کمرشل بریڈ کروا رہے ہیں اور دوسرے میں موٹیشنز ہیں اور مجھے یہ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ایکزوٹک برڈ کے لیے کہیں جگہ سیپرٹ لے کے اس کے اوپر بھی ان کی ورکنگ جاری ہے اچھا بلال بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو اس سلسلہ ہم نے شروع کیا گروہ ٹوگیتر کا اس کے مطلق آپ کی رائے کیا ہے طاہر بھائی بہت سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے جو کے ویڈیوز بناتے ہیں لیکن یہ جو گروہ ٹوگیتر ہے اگر یہ نہ ہو اگر ہم گروہ ٹوگیتر نہ ہو تو ہم اس میں چالی نہیں سکتے بلکل ایسے ہی ہے یہ جو آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ گروہ ٹوگیتر کا یہ اتنا زبردست ہے اتنا پاورفول ہے کہ اس سے لوگ ملیں گے بلکل ایسے ہی ہے آپ لوگوں سے ملیں گے لوگ آپ سے ملیں گے ان کے میسیجز دوسرے لوگوں کو جائیں گے فینسیس کو جائیں گے بلکل ایسے ہی ہے تو یہ گروہ ٹوگیتر ہونا چاہیے کہ ہم اکٹھا چلیں دیکھیں ہر کسی کا رزق الادہ دادہ لکھا ہے ایک مارکٹ میں ہزار دکانے ہوتی ہیں سب کو رزق مل رہا ہوتا ہے تو اگر لوگ برٹ کو آپ ایزا بزنس دیکھ رہے ہیں تو آج یو شوڈ گروہ ٹوگیتر تاکہ آپ کو اپنا اپنا رزق مل سکے آپ ایک دوسری کی ٹانگیں کھینچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کا رزق کھینچ لے گا ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اس لیے گروہ اس میں اکٹھے گروہ کرنا جونسانہ وہ بہت ضروری ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن یہاں پہ الٹ چل رہا ہے جب تک ہم ٹانگ کھینچیں گے ہم اپنے لیے بھی وہ سکپ کرتے جائیں گے ظاہری بات ہے اللہ کا ایک نظام چلتا ہے اللہ کا نظام آپ انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہاں جی بلکل لیکن اللہ دلوں کا حال جانتا ہے بلال بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے اس شوق کو جب شروع کیا اس وقت آپ نے کہاں سے شروع کیا تھا اور اب آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں طاہر بھائی میں نے جب اس کو شروع کیا تھا تو یہ صرف اور صرف ایک پاربلو سپلے ٹینو انٹویل بائنو رائیڈ آئی جو کہ سب کو بتایا گیا تھا کہ یہ پیر لگائیں اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازہ ہو عقل سمجھ دی وہ تو اس کو استعمال کر کے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے پیرنگز کو بہتر کرنا شروع کیا سوچا اس کے آؤٹکمز کیا ہیں اس کے ریزلٹس کیا ہیں اس کے جو آؤٹکمز آئیں گے کیا وہ میرے لیے ایزی ہوں گے مشکل ہوں گے کس طرح کے ہوں گے اس کو کرتے ہوئے میں پھر میں نے اس کو پیرنگز کو بہتر کرنا شروع کر دیا البائنوز لگائے کمرشل بریڈ کروایا شروع سے ہی میرا جو کنسپٹ تھانا وہ یہ تھا کہ میرے پاس ہر میوٹیشن کا بڑ ہو کیونکہ میں اس کو ایزا سائیڈ بزنس بھی کھا رہا ہوں اور اس کو یہ میرا شوق دیا میرے پاس ہر میوٹیشن ہو دوزنٹ میٹر کہ وہ کریمینو ہے دوزنٹ میٹر کہ وہ دنفل ہوئے دوزنٹ میٹر وہ کیا ہے میرے پاس ہر برڈ ہونا چاہیے کیونکہ ایزا بزنس دیکھوں تو اگر میرے پاس کوئی آج البائنو لینے آرہا ہے وہ میرے پاس اگر کریمینو دیکھے جائے گا تو کل وہ کریمینو کے لیے بھی آرہا ہے اس وجہ سے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں ساری میوٹیشنز لب برڈ کے اندر لگاؤں ابھی تک میں نے دنسلو کا ایڈیشن کیا ہے آگے مزید جیسے جیسے ٹائم آئے گا جس طرح میں سٹیڈی کروں گا مزید میوٹیشنز کو جو سمجھ لگے کہ جو پسند آئے گا میں وہ لگاؤں گا ماشاءاللہ اچھا بلال بھائی اس بک کے مطالق بتائیں اس بک کا خیال کیسے آیا آپ کو یہ تاہر بھائی میرا پیشن ہے کرییٹیویٹی کا نا بچپن میں بھی جونسا تھا وہ اس طرح تھا کہ میں کوئی ٹوائے لے کے آتا تھا کوئی کچھ لے کے آتا تھا تو کھول کے سب سے پہلے موٹر نکالی پنکھا لگانا اس کو سمجھ نہ کہ اوڑ جائے گی تو اس طرح کے کرییٹیویٹی کا مجھے شوق تھا بچپن سہی تو لکھنے کا بھی مجھے شوق ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ نے یاد کر دیں گے اس کو لکھ لیں آپ کو وہ لکھی ہوئی چیز کبھی نہیں بولے گی پڑی ہوئی بول سکتی لکھی ہوئی بول سکتی بلکل اسے کی ہے تو یہ ہے میں نے تقریباً کوئی آج سے کوئی آٹھ سات آٹھ منت پہلے اس کو لکھنا شروع کیا اور یہ اس کو ایسے ہی نہیں لکھا کہ رٹا سسٹم جو جو پتا ہے وہ فوراں لکھ لیا یہ جیسے جیسے مائنڈ میں چیزیں آتی گئیں اس کو میں پیپر کے پر لکھتا گیا پھر اس کو ایک میں نے فیزیکل لک دی اور اس کو پھر پرنٹ کروایا جب مجھے لگا کہ یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں جو کہ کم از کم نیو فینشل کے لیے بڑی ہلپ فول ہے وہ اگر آپ اس کسی کا فائدہ نہیں ہوگا تو وہ نقصان سے بچ سکے گا بلال بھائی آپ نے جب اس کو پرنٹ کروایا تو آپ کو شک نہیں گزرا کہ ان کی تعداد تھوڑی رہ جائے گی پھر میں میں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ پرنٹ کروایی تھی ٹھیک ہے یہ کوئنٹٹی میں نمبر وائز دیکھیں تو 1100 بکس تھی 1100 بکس تھی ماشاءاللہ لیکن مجھے جو اپروچ لوگوں نے کی وہ ستاون سو لوگوں نے اپروچ کیا اس چیز کو مجھے بے بہا لوگوں نے پوچھا کہ یہ بوک لینی ہے تو میں نے آپ کا حوالہ دیتا رہا ہوں حالانکہ یہ فری آف کاؤس تھی ٹھیک ہے اور اس کی کوئی پرائس نہیں تھی صرف اس کی یہ تھی کہ آپ نے فیڈویک ضرور دینا ہے بلکل ایسی ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایک نوٹ ایون ایک سنگل پینی میں چارج کیا ہے اور ان شاءاللہ جیسے ہی وہ چیزیں اس قابل تک پہنچیں گی میرے ایکسپیئرنس سے گزر جائیں گی تو میں اس کا نیا ایڈیشن بھی انشاءاللہ لکھا ہوں بی شکور اللہ اس بوک کے والے سے آپ کے لئے خصوصی دعائیں تینکیو بھی اچھے اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ تین دوستوں کے اور بھی نام لکھے ہوئے ہیں جی بلکل ایک تو بلال خورم ہے کاشف بھٹ جنید اشتہ ساتھ تاہر بلکل ان کا بھی تعریف کروا دیں دیکھیں جی کاشف بھائی جنید بھائی یہ میں ان سے میری ملاقات پہلے نہیں تھی لبڑ کے اندر ہی جنسا ہے وہ ہماری ملاقات بھی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ سیم مائنڈڈ پپل کو ملانا ہوتا ہے بلکل ایسی ہے تو یہ ان کا مائنڈ اور جنسا تھا میرا مائنڈ ملتا تھا اس کے بعد ساتھ بھائی جنسے تھے کیونکہ میں بائیکر بھی ہوں مجھے بائیکس کا شوق دی ہے تو وہ بائیکر گروپ میں سے ساتھ بھائی آئے اور میری ملاقات ان سے بائیکنگ کی وجہ سے ہوئی اور وہ بھی جب شوق میں ہے تو ہماری بڑی اچھی ہمارا مائنڈ جونسا تھا وہ ملتا تھا تو پھر ہم نے اس کو کہ آپ کے دو پیشنز کٹھے ہو گئے ہاں دو پیشنز کٹھے ہو گئے تو پھر دیکھیں لبڑ نے ڈیفرنڈ پیپل کو کنیکٹ کر دیا ایسی ہی چاہے کسی کا پیشن کچھ بھی ہی ہے وہ میٹر نہیں کرتا اگر وہ بندہ لبڑ میں ہے وہ چاہے ملونر ہے وہ چاہے ایک سمپل سی شاپ پر کام کرتا ہے وہ لبڑ فینسیہ رہنا تو وہ ملتا ہے تو اس طرح سے ہمیں کٹھے ملے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں جوڑی رکھا ہم اس طرح چلے کہ ہم پیسہ جونسا ہے وہ ہمیں افیکٹ نہ کرسکے بہت اچھی بات اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعلق میں برکتیں برقرار رکھیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اکثر جو دوست ہیں وہ یوٹیوبرز ہیں وہ پرافٹ کے مطلق پوچھتے ہیں وہ یہی پوچھیں جی آپ نے اس حبی سے کتنا کمایا میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس حبی میں آپ نے نقصان کتنا کیا طاہر بھائی میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ میں نے کسی کا نقصان سوچا نہیں کسی کے ساتھ غلط کرنے کا بھی نہیں سوچا تو الحمدللہ اگز پڑے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ فیزیبیلٹیز ہیں یہ بیسیکلی فیزیبیلٹی نہیں ہے یہ الحمدللہ میرے پاس انفرٹیلٹی نہیں ہے ابھی تک ایک انڈا بھی انفرٹائل نہیں ہے یہ میں نے دوست دوست سے بورو کی ہیں کہ یار مجھے فوسٹنگ کے لیے چاہیے مجھے خالی انڈے دے دیں تو آپ فوسٹنگ کے لیے وہ ڈیمی اگز کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں طاہر بھائی اس میں صرف یہ ہے کہ وہ پرچیز کرنے پڑتے ہیں یہ فری مل جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اس کا تھائیڈ کنسیپٹ نہیں ہے صرف میں اس وجہ سے جونس ہے کیونکہ گھر کے پاس ہی فینسی رہے ہیں تو میں ان سے لے لیتا ہوں بس یہ وجہ اچھا یہ بتائیں کہ اس حبی میں استاد کس کو کنسیڈر کرتے ہیں طاہر بھائی میں یہ مانتا ہوں جب آپ استاد بن جاتے ہیں تو تب آپ سیکھنا بند کر دیتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ استاد آپ کسی سے سیکھتے ہیں وہ آپ کا استاد ہے ایک بندہ استاد ہو آپ اس کے گھٹنوں میں جا کے بیٹھ دیں وہ استاد نہیں ہے وہ بہت غلط بات ہے آپ اپنے خود بھی استاد ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی اس کے بعد پھر بن جاتے ہیں جن سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہے جن کو آپ ریسپیکٹ دیتے ہیں وہ آپ کے استاد ہے تو میں اپنی غلطیوں سے خود سیکھتا ہوں میں خود ایکسپیرمنٹ کرتا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں جو ویڈرز نیو فینسیر کو گائیڈ کرتے ہیں اور وہ نیو فینسیر اس کے پر ایمپلیمنٹ کی ہے بغیر اس کو مان لیتا ہے ایسے ہی ہے میں نے ایون کے گرمیوں میں بھی بریڈ کروا کے نئے شیڈ میں چیک کیا میں نے سونا تھا کہ گرمیوں میں بھی بریڈ نہیں کرتا میں نے اس کو چیک کیا صرف لوگوں کو بتایا نہیں میں نے چیک کر کے بتایا کہ یہ واقعی نہیں بریڈ کرتا اور واقعی سیزن میں اور نون سیزن میں بہت فرق ہے بہت فرق ہے بلکل وہ ٹیمپریچر کا فرق ہے برڈز کے مطلب وہ ٹیمپریمنٹ کا فرق ہے بلکل بلکل ہمیڈٹی کا فرق پڑ جاتا ہے بلکل اچھا بلال بھئی آپ اس برڈز فیلڈ کا یا اس برڈ انڈریسٹری کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں طرح بھئی جب تک اس پہ بات چیز ہوتی رہی گی تب تک یہ کہیں نہیں جائے گا بات چیز سے مراد بات چیز سے مراد جب تک اس کو ڈسکرس کرتے رہیں گے اس پہ بحث کرتے رہیں گے اس کی وجہ سے لوگوں سے ملتے رہیں گے لوگ آپس میں ملتے رہیں گے تب تک یہ کہیں نہیں جانے والا بات رہے میوٹیشنز کی تو بھائی جن میرے جو سننے میں مجھے ملا تھا وہ ابھی تک کوئی مور دن ٹوئنٹی میوٹیشنز ہیں جو کہ ابھی کی ریکیگنائز ہی نہیں ہے بلکل اگر ان کو ابھی نام دینا باقی ہے لف برڈز کی صرف تو کموں پیش بھی ہو تو یہ میرا نہیں خیال کہ شاید میری لائف کم ہو جائے گی یہ لف برڈز کی لائف نہیں کم ہونے والی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ برڈز کے علاوہ جو آپ کا دوسرا شوق ہے آپ بتا رہے ہیں ایکزوٹک برڈز کی طرف جانے کا آپ کا پلان ہے اس رو جانے کا پلان آپ کو کیوں ہے مجھے اوورال برڈز کا شوق ہے مجھے یاد ہے جب میں لازم ٹائم آپ کے پاس آیا تھا اس وقت آپ کے پاس ٹھیکن گریہ تھا ہاں جی بلکل وہ ابھی بھی ہے وہ ٹیم تھا تب اس ٹائم تقریباً میں نے ایک منت کا بچہ بائیں کیا تھا اب ما شاء اللہ اس کی بریڈنگ ہے جا گئی آپ کے پاس کککٹو بھی تھا مولاکن کککٹو بھی تھا وہ بھی میں نے سیلف کروایا ٹھیک ہے میں نے کہ شوق کیا مجھے برڈز کا شوق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انیمالز کا بھی ہے لیکن انیمالز کو سپیس زیادہ چاہی ہوتی برڈز کو کم چاہی ہوتی ہے اس لئے مجھے برڈز کا زیادہ شوق ہے ٹھیک ہے تو اگزورٹک ہے اس طرح آیا کہ بچپن سے میں نے چوزے سے شروع کیا تھا بتخیں مور کوئی چیز نہیں چھوڑی ڈاگز بھی رکھے کٹس بھی رکھیں سارا کچھ رکھا تو آگے پھر اس کو میں پروفیشنلی لے کے چلنا چاہتا تھا کیونکہ میرا شوق تھا مجھے تھا کہ میں اس میں کچھ کر سکتا ہوں تو اس لئے مجھے اگزورٹک ہے اس لئے ہے کیونکہ شوق تھا اس کو ایمپلیمنٹ نہیں میں کر پایا ابھی تک لیکن اب اللہ تعالیٰ نے پاور دی الحمدللہ لبڑ کی وجہ سے شکر اللہ کا کہ میں اگزورٹک کے اندر بھی موف کروں گا اور لبڑ ختم نہیں کروں گا لبڑ بھرپوری سے زیادہ کروں گا اور اگزورٹک بھی ساتھ کروں گا بلال بھئی سیکرٹ ورکنگ کے مطالق بتائیں کوئی سیکرٹ ورکنگ بھی کر رہے ہیں آپ نہیں تاہر بھئی میں نے دن فیلو ایڈ کیا تھا اور جس دن میں نے لیا تھا میں نے اسی دن پوسٹ لگائی بالکل آپ اسلام باہ سے لے کے آئے بالکل اسلام باہ سے لے میرے نزدیک سیکرٹ ورکنگ کوئی نہیں ہوتی جو ہوتی ہے وہ پھر آپ کو تو ان کا سوک کٹھا ہوتا ہے اور آپ شکار بنتے ہیں بہت اچھی بات کہی آپ ایسا ہی ہے تو سیکرٹ ورکنگ کیوں کرنی ہے جب آپ کو کیا آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ آپ کو رزق نہیں ملے گا آپ لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا کیوں نہیں چاہتے ہیں اگر آپ نے نیو فینسیر کو پارلو سپلیٹ اینو انٹو ایل بائنو ریڈے کی پیچھے لگایا خود آپ نے ستر ستر ڈال کے پارلو بھی سیل کی ہے تو وہ کہاں سے بنے کیوں بنے آپ نے پارلو سپلیٹ اینو کیوں نہیں لگایا ٹھیک ہے تو یہ سیکرٹ ورکنگ بیسیکلی جو ان سے نیو فینسیر کی تباہی ہے جو اس چیز کو سمجھ جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے بلادوے گروہ ٹو گیدر کا مقصد ہی بیسیکلی یہ تھا کہ آپ کی ورکنگ سب کے سامنے ہو آپ کا آپس میں انٹریکشن اس طرح کا ہو کہ برڈ سیل پرچیز کے حوالے سے دیکھیں ہر بندے نے اپنی کپیسٹی کے ساتھ سے برڈ خریدنا ہے بشک اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یار اگر آپ چاہیے جتنی مرضی وہ لیٹس موٹیشن کے پر ورکنگ کر رہے ہیں اس کی پرائیس ساب کے سامنے ہو جس کا جو بندہ اس کپیسٹی میں فال کرتا ہے وہ اس کو خرید دیں بشک ٹھیک ہے بلال بھائی ابھی میں نے دیکھا کہ ابھی ماشاءاللہ کے پاسے کسٹمر آیا ہوا تھا آپ اس کو کوئی خاتہ بھی بنا کے دے رہے تھے وہ کیا سین تھا دیکھیں تاہر بھائی میری نا ایک عادت ہے کہ بڑے بھی کہتے تھے کہ کوئی بھی چیز ہے نا اس کو لکھ کے کام کر لیں وہ سنت بھی ہے لکھ کے کام کرنا سنت بھی ہے بلکل ایسی ہے تو موسٹلی لوگوں کے منڈ میں یہ چیز نیگٹیو ایمپیکٹ کے طور پر گئی کہ اگر میں وہ کسی کو خاتہ لکھ کے دے رہا ہوں بل بنا کے دے رہا ہوں بیسکلی وہ بل بوک ہے لب برڈ کے حوالے سے وہ بل بوک ہے اور اگر میں کسی کو بل بنا کے دے رہا ہوں تو وہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میں یہ گن سکوں گا میں نے کتنے برسے کمائے یہ دکھائیں در اپنی بل بوک ماشاءاللہ یہ بل بوک ہے جی ملال بھائی نے بنائی ہوئی اچھا اس کے اوپر مطلب وہ آپ نے ڈیٹیل لکھ دینی ہے کہ کون سا برڈ کس بندے کو گیا ہے اور کس پرائز پر گیا ہے اس کی کوپی میرے پاس رہنی ہے اور جنل پیپر اگلے بندے کے پاس سلا جانا ہے اور تاہیات موجود رہنا ہے یہ بہت اچھا ایڈیا ہے میں اس ایڈیا کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے جو یہ کام ہے نا یہ اس انڈسٹری کے لئے اس ہوبی کے لئے ایک آج نہیں تو کل آپ سب لوگ کہیں گے کہ واقعی ہی ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے بلال پہ میں اشیر کی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اپنی تسلی کے لئے بھی اور جو باہر ہے اس کے لئے بھی لیکن تحرمی اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں جب آپ نے کام غلط کرنا ہی نہیں ہے اس پہ ایک ہزار روپیا لگ جاتا ہوگا کتنا لگ جاتا ہوگا تو آپ لاکھوں کے برڈز بیجتے ہیں ایک ہزار روپیا اپنی شورٹی کے لئے یہاں اللہ کے آگے جواب دے ہونے کے لئے نہیں لگا سکتے آپ نے کہا اللہ کے آگے جواب دے ہونا ہے اگر آپ نے کام ہی غلط نہیں کرنا تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے یعنی کہ آپ جو چیز سیل کر رہے ہیں وہ آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ سیل کریں اگلا بندہ تسلی سے خریدے آپ سے اور خدا نہ خاصتہ اگر کل کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کم از کم اس برڈ کو آن بھی کریں کہ آپ بالکل یہ برڈ میرے پاس سے گیا ہے اور میں اس کو آن کرتا ہوں بلال بھائی اب ہمیں اپنے برڈ بھی دکھائیں سب شور بلال بھائی یہ بیڈی ایوڈی کا کیا مطلب ہے تاہر بھائی یہ بیسیکلی میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے اکتھا سارا کیا تھا تو جو بیڈی ہے وہ بی فور بلال اور دی فور دانیل تو بیڈی ایوڈی ایوڈی اس لیے یہ نام ہے آن جی بلال بھائی یہاں سے میں بتانا شروع کریں اچھا تاہر بھائی یہ جون ساہنا بیسیکلی یہ وہ سٹپ تھا جو کہ مجھے اس بائیں کی تنی خوشی تھی کہ میں نے اپنی پہلی دفعہ الوائنو ریڈیز کے دو دو چا 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 چک سیل کیے تھے اور اس کے بعد سیل کر کے یہ آپ ہی سے بائی کی ہوئے الحمدللہ پیرز نے جو میں نے آپ سے بائی کی ہے جن کی وجہ سے میں آگے چلا ہوں ماشاءاللہ یہ وہ پیسیز ہیں جو مجھ سے آئے تھے بلکل بلکل یہ ہوئی برڈ ماشاءاللہ یہ ان کی اے جب چھے سات سات سال ہوگی بے شک ہوگی ماشاءاللہ جی اللہ تعالی آپ کو ان میں مزید برکتیں دے جی ماشاءاللہ تو اس کو آپ نے کس کے ساتھ لگایا ریڈیز کے ساتھ لگایا بلکل کے ساتھ لگا ہوئی میں نے اس پیرنگ کو ویسے ہی رکھا کیونکہ یہ میری بیسیکلی یاد ہے اس کو پہلے چھیڑا نہیں ہے مجھے دیکھ کے یاد آتا ہے کہ یہ میری سٹرٹنگ تھی ماشاءاللہ مزہ آگیا جی بلال بھئی آپ کا یہ بڑھ دیکھ کے بلال بھئی یہ فیمیل لنگ پہ ہے یہ بلکل یہ فیمیل لنگ پہ ہے بلکہ یہ لنگ کر چکی ہے اور اپنا اب وہ فیمیل کی کنڈیشن سے اندازہ ہو رہا ہے یہ پیر جونس ہے نا یہ ایزا بلیک ہی لیا تھا آپی سے لیا تھا اور الحمدللہ یہ سپلیٹ کنفرم ہو گیا مطلب یہ پیر بھی آپ کا چھے سال پرانا ہے بلکل یہ پیر بھی پرانا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت برکت دیں جی ان میں آمین اچھے سپلیٹ لیا تھا اور سپلیٹ نہیں لیا تھا لیکن سپلیٹ کنفرم ہو گیا کنفرم ہو گیا ماشاءاللہ کہلیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتے دیں ان میں آمین مرال بھئی یہ کیا شاہار ہے آپ کا یہ جی طاہر بھئی میرا دونسا ہے نا وہ پیر ہے جس پر مجھے بڑی لوگوں سے گالیاں انڈریکٹی پتہ لگیں تھی سننے میں ملی تھی کہ لوگوں نے بولا کہ یہ آپ نے اکرام اینگا برڈ کیوں نے لیا تو یہ بیسکلی یہ وہ برڈ ہے جس نے مجھے اللہ تعالیٰ بڑی عزت بھی یا آگے بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس پیر کے تروں مجھے عزت ملے یہ بیسکلی پارلو اپلائن مسچی ڈبل فکر کا یہ میل ہے اور اس کے ساتھ بلوٹو کی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ٹک ہے وہ شو بھی اللہ تعالیٰ پرسٹا ہے اچھا ماشاءاللہ خیلی پیل آلہ ماشاءاللہ بہت پیارا پیار رہی جی بلاب یہ یوونگ ڈبلوٹ آپ لائن کی ہم ہے اور سپلیٹ آپ لائن سپلیٹ آپ لائن ڈبلوٹ کا میل ہے ماشاءاللہ جی بلاب بہی جی تاہیر بھائی یہ جنسا ہے اس میں والد پیل آپ لائن کا میل ہے یہ بھی چیمپٹن لائن کا ہے اور الحمدللہ اس کے ساتھ جو ہم ہے یہ جو آپ کو میں نے پہلے برد دکھایا پاؤلو اپ لائن میں سوالا یہ اسی کی بیٹی ہے اور یہ بلو یورنگ اپ لائن یہ بلو ٹو ہے یہ کس لائن کا برد ہے کس کے گھر کا برد ہے یہ تاہر بھائی جو میل ہے وہ تاہر شیک کی لائن کا ہے اور جو ہم ہے یہ اسد بھائی کس سے پیرنٹس جو لیے تھے وہ میرے گھر جب جیڈ کی ہیں تو یہ اس میں سے بہت 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 ب بلال بھائی اس کے بارے میں تاہر بھائی یہ پیل فلو اپ لائن کا مل ہے اور یہ بھی آپ کو گرین نظر آ رہا ہوگا اور دوسرا اس کے ساتھ جو بیڈ ہے وہ پیرف کا الحمدللہ فس تھا شوک اندر آیا ماشاءاللہ تو یہ بھی بلو ٹو ہے جی بلال بھائی جی تاہر بھائی یہ سپلیکس کا پیار ہے پیل فلو ورکنگ کا پیل فلو ورکنگ کا اور یہ مجھے کی بات ہے یہ دونوں کی سبلنگ جیسے کہ ہمارے تو عمومن یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ سبلنگ کو نہیں لگانا چاہیے خاص اور پیل فلو کی ورکنگ میں آپ نے کیوں لگا دیا ان کو تاہر بھائی وہ کہا جاتا راتے رہے لیکن کام کر رہے لگوں کو بتاتے ہیں لیکن کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے بیسکلی آپ کو بتایا تھا کوئی بھی کام ہے نا تو میں اس طرح کر کے دیکھتا ہوں پھر عاگے گائز بھائی بہت ہے وہ شکرین لگایا سبنا اب مجھے چار پیل فلو ویزیول دیں ایک ہی کلچ میں میں شروع ہو گئے سبنا بہر بھائی ریکل ریکل میھے بھائی بھائی جی بھلال بھائی بھائی یہ گرین پیل اپلائنگ کا میل ہے اور یہ ڈاک فیکٹر میں نہیں ہے سمپل گرین ہے اور اس کو سلیٹی کی پارلو سلیٹی اپلائنگ کی ہن کے ساتھ پیارات کیا میں نے دیکھا کہ لوگ تو اپلائنگ کتنی ورکنگ نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے زیادہ تر پہنگ دوسیا ہے وہ بھی اپلائنگ نہیں کی ہے اس کی کیا وجہ ہے تاہر بھائی میرا آپ کو بتا کہ یہ ایزا سائیڈ میں سے مجھے اس سے پیسے کمانے کی اتنی ایسے ضرورت نہیں ہے میں نے اس کو ایزا شاکیا لگا ہے یہ میرا شاک ہے اپلائنگ میں ورکنگ کرنا میرا شاک ہے ہومین یوں اتنا زیادہ مجھے ٹائم نہیں ہوا اپلائنگ میں لیکن میں کوشش کروں اللہ تعالیٰ کو کوششوں میں کامیاب کرے ملال بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پیر کو ہر طرح کی نظر سے اٹھائیں اس پیر کے متعلق بچائیں ماشاءاللہ میرا ریسنٹ اور لیٹس اپڈیڈ ہے شاید کی دن فیلو میں اس میں پارلو اپلائن پارلو دن فیلو سپریٹ اپلائن کا میل ہے اور بلو اپلائن سپریٹ دن فیلو کی ہیں اور یہ دونسا ہے جہان کی پور ریمن اس سب لائن کے بڑھ بہت پیارا پیار ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کوششوں بہت بھرکنے دے بلال بھائی ان کو ابھی تک پیاراپ کیوں نہیں کیا آپ نے طاہر بھائی بیسے کے لیمیرا نا فوکس زونس ہے اگر صرف بریڈ لینے میں ہوتا نا تو میں ان کو دو مہینے پہلے ہی جونس ہے قوانٹیٹی پر فوکس ہوتا نا تو میں دو مہینے پہلے ان کو لگا دیتا لیکن یہ ان کی ایج بیسے کے لیے میں پوری کرنے کے لیے ان کو فلائنگ دی ہوئی ہے تو انشاءاللہ دسمبر میں ان کی ایج جونسی ہے نا وہ تقریبا کم اپیش بھی نومہ ہو جائے گی تو پھر میں ان کو بھیل کروا ہوں گا ماشاءاللہ تو ان کے لیے وہ جو سپریٹ شایڈ لازہ کیا ہے وہ ادھر صرف کمرشل ہوگا ادھر صرف کمرشل ہوگا بسیقلی میرا جو فوکس ہے نا وہ ملٹیشنز کے اوپر بھی ہے کیونکہ کام کا مزاد ہوتا نا ملٹیشنز میں آتا بلکل ایسے ہی ہے تو آپ دونوں کو اکٹھے لے کے چلیں نا تو بنا مشکل ہو جاتا ہے مینیز کرنا بلکل ایسے ہی ہے تو اس واجہ سے نا میں نے کمرشل کو ملٹیشن کو لانا ندا کر دی ماشاءاللہ اللہ بہت برکتے ہیں آپ کو گرو ٹوگیدر کا جو سلسلہ شروع کیا تھا الحمدللہ آج تک انہی لوگوں کے پاس گئے ہیں جو واقعی اس حوبر کے ساتھ مخلص ہیں اور جنہوں نے اس کام کو سیح کے کیا ہے میں نے اپنی لائف میں بلال بائی جیسے پریکٹیکل بندہ نہیں دیکھا جنہوں نے اس حوبر کو اگر سائیڈ بزنس کے طور پر شروع کیا ہے تو بالکل اسی طریقے سے جو پیٹرن ان کا بزنس کا ہوتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے کاروبار کو بھی چلایا ان کے برڈز آپ نے دیکھے آپ کو خوشی ہوئی مجھے سب سے زیادہ خوشی سے بات کی ہوئی کہ ان کے پاس آج بھی میرے البائنو چھ سال سال پرانا ابھی بھی چل رہا ہے میری نیکت منہ ان کے لیے ہیں بریڈنگ سیزن میں اللہ پاک ان کو بھرپور برکتیں دے اور ان کا جو مین موٹیشنز کے ورکنگ کے پیرز ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی ان کو برکت دے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کسی اور شیڈ میں بنائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم